مزدور کا عالمی دن دنیا بھر میں مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس کی اتداء شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام سے ہوتی ہے امریکہ کی شہر شکاگو ہی وہ شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور بے شمار مزدوروں کا خون بہا تھا یکم میئی کا دن ایک تہوار اور ایک تقریب کی طرح منایا جاتا ہے ہر سال یکم میئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور یہ دن اپنے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات لاتے ہیں اور بغیر جواب کے یہ دن گزر جاتا ہے یہاں مزدور کو مرنے کی جلدی یوں بھی ہے محسن کہ زندگی کی کشم کشمے کفن مہنگا نہ ہو جائے تیپ آیا گیا تھا کہ مزدوری کے اوقاتے کار آٹھ کھنٹے ہوں گے لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کی اکثریت تعداد کا حق مارا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جسمانی محنت مزدور کرتا ہے اور اس کے باوجود سب سے کم معافضہ بھی انہی کو ملتا ہے دو ہزار دس کی لیور پولیسی کے تحت ایک عام مزدور کی مہانہ آمدرن سات ہزار روپے مقرر کی گئی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک مزدور اتنی کم آمدری میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے پال سکتا ہے مہنگائی کی رفتار اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ متوسط اور مطمول طبقات کے لیے مہینے بھر کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہا کئی ایسے ہی مزدور بھی ہیں جو یومیا اجزت پر کام کرتے ہیں اور ان کے حالات عام مزدوروں سے بھی بتر ہیں کیونکہ انہیں کبھی کام کا موقع ملتا ہے اور کبھی پورا دن انتظار کے بعد خالی ہاتھ اپنے گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر کئی تقاریب، ٹریلیاں، جلسے، جلوس اور تقاریر مقت کی جاتی ہیں اس موقع پر حکومت کے عالی افسران اور عہدہ داران بھی شرکت کرتے ہیں ان جلسوں جلوسوں اور تقاریب میں مزدور کے حقوق کے لیے بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں جو آج تک پورے نہیں کیے جا سکے تقریباً ہر سال بجٹ میں مزدور کے لیے نئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے جس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور تمام کے تمام وعدے کیوں ہی ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں مجھے بھوک سے مارا چاہتا ہے مزدور کہہ کر انہیں ہیرے دیے جاتے ہیں باشہور کہہ کر چاہت رہی کہ تیپ آیا گیا تھا مزدوروں کے حقوق اور ان کی انجمن سازی کو قانونی حصیت حاصل ہوگی لیکن یہ سب باتیں چھوٹے ثابت ہوئے مزدور تحریک اور یوم مئی کے طفیل کم از کم اجرت متید کرنا تیہ پایا لیکن پاکستان میں بھٹا مزدور تو آپ کے سامنے کی ہی بات ہے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچے اور صلائی کرہائی کرنے والی خواتین اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس طرح سے ان کا استحصال ہو رہا ہے حکومت پاکستان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے خواتر خواہ اقتماعت اٹھائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکیں اب ان کی خواب گاہوں میں کوئی آواز مت کرنا اب ان کی خواب گاہوں میں کوئی آواز مت کرنا بہت تھکھار کر فٹپات پر مزدور سوئے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ